جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں ملک احمد اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک احمد ناظرین آپ نے کل میچ دیکھو گا پاکستان اور افغانستان کے خلاف کھیلا گیا آپ نے یہ بھی دیکھو گا کبھی افغانستان جیت میں آگے تھی تو کبھی پاکستان ناظرین افغانستان نے 130 کا حدب دیا پاکستان کو جیتنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ آسان حدب تھا اور پاکستان کے جو بیسٹ مین ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے ہم اس کو جلدی فینش کر لیں گے لیکن بابر کا بلہ نہ چلا فخر رن آؤٹ ہو گے تو ریزوان بھی آؤٹ ہو گے تو ناظرین امیدیں تھی صرف تین کھلانیوں پر حمد نواز، آصف علی اور خشیدل شاہ کیونکہ یہ میڈل آرڈر پلیئر ہیں انہی پر توقع ہوتی ہے میچ کو ختم کرنے کے لیے لیکن خشیدل بھی آؤٹ ہو گے تو نواز بھی آؤٹ ہو گے اب سب آؤٹ ہونے کے باوجود ہی پاکستان کے لوگ جیت کے لیے نہ کوشش یعنی کہ پاکستان کے لوگ جیت ناممکن سمجھ رہے تھے جب آصف علی آؤٹ ہوئے تو خشیدل شاہ بھی آؤٹ ہو گے جب دو بولر، آخری بولر جن پر امیدیں نہیں رکھ سکتے تھے ایک اور میں گیارہ رنز پاکستان کے لیے مشکلات کا سامنا بننی بڑے یہ رنز لیکن امیدیں کسی کو بھی نہیں تھی کہ پاکستان یہ میت جیت جائے گا لیکن جب نسیم شاہ وکڑ پر آئے تو نسیم شاہ نے دیکھا کہ میرا بلہ تھوڑا سا ہلکا ہے محمد حسینین کا بلہ تھوڑا سا اچھے والا ہے نسیم شاہ گئے محمد حسینین کے پاس وہاں سے بلہ چیند کیا لیکن محمد حسینین نے نسیم شاہ کو یہ بھی کہا کہ آپ جب سنگل کر کے دیں گے یہ سنگل ہو جائے گا تو میرا بلہ میرا واپسی کر دینا مجھے واپسی کر دینا نسیم شاہ نے یہ کہا کہ کہہ کر چل پر جی ہاں میں واپسی کر دوں گا لیکن کسی کو امیدیں تھین تو نہیں کہ یہ بولر دو چھکے مار سکتا ہے کہ نہیں نسیم شاہ نے جب پہلی بال فلٹاس آئی تو نسیم شاہ نے میند کرتے ہوئے زور لگاتے ہوئے اسے بونٹری لائن سے پھینک دیوال کو تو جب شاہ کین کرکٹ نے دیکھا کہ یہ چھکر لگ گیا تو لیکن عوام نے سجن جا کہ شاید یہ پچھلا میٹ دکھا دی تھا تو یہ میٹ کل والا ہی تھا ناظرین شاہ کین کرکٹ کے دل میں اور زیادہ خوش ہوئی کہ ہم میٹ چیز سکتے ہیں ناممکن کو ممکن بنانے لگا تھا نسیم شاہ ناظرین جب دوسری بال پہلی بال پر چھکا لگا تو جب دوسری بال پھر بولر نے فلٹاس بال دی تو نسیم شاہ نے دوسرا چھکا لگا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالر شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ایک بولر ہے میں اس کو فلٹاس دوں گا یہ اٹھانے ہی کوشی کرے گا تو یہ وہیں کیج دے بیٹے گا اور ہم بہ آسانی سے کیج کو پکڑ لیں گے لیکن بالر کے تو دیماغ میں نہیں تھا کہ یہ بھی چھکے مار سکتا ہے جب نسیم شاہ نے دو چھکے مارے تو نسیم شاہ کا تی ایکشن دیکھنے والا تھا نسیم شاہ میچ جیتنے کی وجہ سے تو کم خوش تھے لیکن جب آپ نے دیکھا ہوا آسیف علی کا آؤٹ ہوا تو بولر نے تھوڑا سی بد تمیز کی لیکن آسیف علی نے بھی اس سے آگے تھوڑا سا یعنی کے غصے میں بات کی اور بلے مارنے کا تھوڑا سا ایکشن کیا ناظری یہ میرے خال میں ان پر آئی سی سی نے پابندی لگائی یا کچھ جرمانہ کریں گے یا آسیف علی کو کچھ میچوں کے لیے ریٹائنمنٹ دے گے ناظری جب نسیم شاہ نے آخری چھکا مارا اور پھر بھاگتے ہوئے نسیم شاہ نے ہیلمٹ کو اٹھا کر پھینک دیا یہاں سے اٹھایا اور ایسے پھینک دیا تو بلے کو پہلے تو بلہ پھینکا پھر ہیلمٹ اٹھا کے پھینکا حسن علی بہت بڑا اسی ٹیم اور نسیم شاہ کو ملنے کے لیے پہنچ گیا تو نسیم شاہ نے اسے پیچھے کر کے دستانے اٹھائے اور پھینک دیا جب یہ میچ دیکھا شاکین کرگر نے تو ان کو بوم بوم افریدی یاد آگیا شایدی افریدی نے یہ بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان کو ایک اور بوم بوم جیسا لڑکا مل گیا اور تجیہ کاروں نے بھی یہ کہا کہ شہین شاہ افریدی کے بعد نسیم شاہ پولنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں اور نسیم شاہ آنے والے وقت میں بوم بوم افریدی جیسا کردار نبھائیں کے دیکھا ہی ہوگا آخر یور میں گیارہ رنس کتنے مشکل اور دو بولوں پر فینش کرنا کتنا بہت مشکل اور وکٹ بھی آخری ہو ناظرین نسیم شاہ جب یہ میچ ادوا کر باہر گیا تو پھر حلہ گلہ مچ گیا اور پوری ٹیم کی ٹیم گرونڈ میں بھاگی نسیم شاہ کو اٹھا لیا ناظرین جب افغانستان کے شاہکین نے اس میچ کو دیکھا ہار گئے تو انہوں دن سٹیڈیم میں کرسیوں کو کرسیوں کو توڑ کر پھینکنے لگے اور پاکستانی شاہکین کے اوپر پھینکی اور بد کلامی اور بد زبان چل پڑی ناظرین آپ کو بتاؤں کہ چند لوکوں کی وجہ سے ٹیم کو بدنام نہیں کیا جاتا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا شداب خان اور راشد خان کا کیسے میچ میں رویہ تھا جب میچ ختم ہوا تو افغانستان کے کیپٹن محمد نبی نے پاکستان کا جھنڈا جھنڈے پہلے تو اپنے جھنڈے کو چُمہ پھر پاکستان کے جھنڈے کو چُمہ اور یہ کہا کہ یہ دونوں آپس میں ایک برادانہ ملک ہیں اور ان میں ترقی ہونی چاہیے ناظرین شاکین نے افغانستان کے شاکین نے میچ ہونے سے پہلے بھارت کے کیپٹن پرویس شرمہ نے یہ لکھاتے کہ پاکستان ایک مرض بار پھر انڈیا کے ساتھ فیرن کھیلے گا لیکن نسیم شاہ کے یہ دو چھکے چھکوں نے بہت بڑی کارکتگی ادا کی کہ اس کے دو چھکوں نے دو ٹیموں کو ٹورنامیٹس سے باہر کر دیا بھارت اور افغانستان کو ٹورنامیٹس سے باہر کیا جب یہ پاکستان کے آؤٹ ہو رہے تھے تو بھارت کے یوٹیوبر بہت خوشی کی لہریں تھی ان میں جشن منا رہے تھے آخری اور میں گیار رنز اور بھارتی بہت زیادہ خوش تھے کہ یہ پاکستان میچ ہارے گا ہم رنگ ریٹ کی وجہ سے آگے پہنچیں گے فینل میں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں بھوم بھوم جیسا ایک اور لڑکا بھی ہے جو بھوم بھوم جیسی کارکتگی ادا کر سکتا ہے ناظرین جب دو چھکے لگے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی وہ یوٹیوبر وہ تجیہکار الٹے سوئے ہوں گے کیونکہ پاکستان جیت گیتا ناظرین ہم یہی کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اینڈ اگر جس پہنے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میربانی کر کے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ ہر آنے والی نئی خبر آپ تک انشاءاللہ انچائیں گے ہم بلیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ